میں جب ایک دفعہ میں دین کا کام کرنے سے بعد آ گیا کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے تو میں نے سوچا اس کام کو کرو وائنڈ اپ یہ کیا کوئی کام ہو میں سے کام ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی سے پہ لگا دے اور اینڈ پہ کوئی نہ بندے کا اپریشیٹ کرے الٹا بندے کے اندر ہی قصور نکال نکول کے اسے فارق کر دے تو میں یہ بات سنکے نا میں ہوتی سہارٹ ہوں میں نے آپ کا ختم کرو اللہ تعالی جنر سیب کرے میں جمعہ کے روز مسجد میں بچوں کو تفسیر پڑھاتا تھا مولانا مرہوم کی زندگی میں مولانا کوئی سبات کا علم بھی تھا وہ سنتے بھی تھے اندر جا کے تو وہ اس جمعہ بچے نہیں آئے میں بھی نہیں گیا جمعہ میں میں نے سمجھا مولانا صاحب جمعہ پڑھا کے گھر چلے گئے وہ چلے گئے گھر اور گھر میں نے یہ سمجھا جب میں آیا عشاء کے وقت تو اندر اپنے کمرے میں اور حجرے میں میں نے جا کر سلام کیا میں نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے شریف نہیں لے گئے کہتے ہیں نہیں آج ایک نکاح تھا تو میں اس کی وجہ سے یہاں روکیاں ہوں تو میں یہی پہ رہ گئے میں سمجھا شاید وصر کے بعد چلے گئے تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ تو چلو میں نے جانا ہے کہیں یا نہیں جانا تم یہ بتاؤ تم نے آج لڑکوں کو پڑھایا کیوں نہیں تم ڈیوٹی پہ نہیں آئے میں نے کہا وہ تو میں نے چھوڑ دیا یہ تو ککاموں میں سے ککام ہے وہ وجہ میں نے کہا وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ باتیں ہوئیں میں نے پھر رنجیدہ ہو کے چھوڑ دیا یہ ککاموں میں سے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ بس بہت گلو گیر ہو گئے اور نہ وہ مطلب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ دس پندرہ منت تھا بول لینے ہم دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں ہم نے اپنے استاد جی کی تو خموشی کو بھی اپنے لئے باعث سے عذاب سمجھے کہ میرا استاد چپ کیوں ہے ٹھیک ہے نا میں بیٹھا ہوں میرا استاد چپ کیوں یا تو کسی پریشانی میں ہے یا میں نے کوئی ایسا دکھ دے ریا جس کی وجہ سے استاد جی بات کرنے کو تیار نہیں میرے سے ہم تو ایسے لوگ تھے تو وہ ان سے میں نے دس پندرہ منت کے بعد نہ ان کی نارمل ہوئی حالت میں نے کہا آپ کچھ ارشاد فرمائیں آپ چپ کیوں ہیں آپ کے نا بولنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے شیطان یہی چاہتا تھا کہ وہ تمہیں لوگوں سے مایوس کر کے لوگوں کی اپریسیشن سے مایوس کر کے وہ تمہیں خیراج تحسین سراہا جانا شاہ باج سے مایوس کر کے خدا کے دین سے ہٹانا چاہتا تھا وہ ہٹا لیا اور وہ کام جاب ہو گیا یہی سارے آدمیوں پر کہتے بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے کسی نے چاہا کیوں نہیں مجھے کسی نے سراہا کیوں نہیں ہے تو تم نے بہت وہ اس بات پہ انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ مجھ پہ لگایا اور پھر اتنے میشا ہوئی پھر واپس آگئے پھر انہوں نے آپ مطلب یہ سمجھے بھی رات کس نو دس گیارہ ہی باج گئے مولانا صاحب جو ہے نا انہوں نے میری بات چھوڑی نہیں میں بات کو پلٹاؤں وہ بات کو کہیں پلٹنے نہ دیں وہ ادھر ہی بات کو رکھیں کہتے جیڑی میں تیروں گالے سمجھا رہے ہیں تو ادھر دے ادھر کیوں نہیں گوھر کر دا مجھے سمجھ آگئے انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ دعوت کا کام کرنا اچھا خیر میں نے پھر دعوت کا کام شروع کر دی بات سمجھانے کی جب میں نے دعوت کا کام شروع مجھے بٹھا لیا کہتے میں نے کاشف اپنی زندگی میں اتنے مناظریں کی ہیں پورے گاؤں کو کہتے میں نے ہلائے رکھا تھا کبھی اس چوک میں مناظرہ کبھی اس جوانی میں ادھر مناظرہ کبھی لیکن کاشف پتر ان مناظروں کا کوئی حال نہیں نکلا الٹا وہ بندہ ہی متنفر ہو کے چلا گیا چپ تو میں نے اسے کرا دیا لیکن وہ دوبارہ ہدایت کی راہ پر نہیں آسکا تم مجھے قسم دو کہ تم زندگی میں کبھی بھی مناظرہ نہیں کرو مناظرہ میرا فیورٹ تھا جس آدمی کے اندر تکبر والا علم ہوتا ہے اس کی فیورٹ چیز مناظرہ ہوتی ہے میرے اندر اس وقت تکبر والا علم تھا یعنی میں کہتا تھا کوئی سامنے تو آئے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ رہ گوڑا اور یہ رہ مدان بڑا متکبر طبیعت کا میں آدمی اندر ہی اندر اوپر سے آجزی دکھانی ہر ایک کو نہیں نہیں میں تو بہت اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ معاف کر دے اللہ میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں یہ بڑا ڈفانگ اور فراد میں نے خود کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے اندر میرا ہوتا تھا کہ یہ میرے آئے دائرے میں پھر میں اس کو بتاؤں بھی میں شائع کیا ہوں مجھ سے وہ قسم دی نہ جائے دلی طور پر نہ دی جائے لیکن مرشد کا حکم تھا میں نے اپنے مرشد کی پوری زندگی ایک لمحے بھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کب ان کی جو ہے ان کی نافرمانی کی ہو دنیا کا مسئلہ تھا آخرت کا تعلیم کا مسئلہ تھا انہوں نے ایک دفعہ کا مجھے اللی بی پسند نہیں اچھی بلی اللی بی کرتا چالیس ہزار پیم میں نے سن دو ہزار میں جمع کریا میں نے وہ سارا چھوڑ دیا میں نے کہا بس ٹھیک ہے جب اس آجی ٹانگر بارت کا کہتے ہیں آج کل کیا ہو رہا میں نے کہا اللی بی ایک سال میں نے کار لیا دوسرے میں میں داخل ہو گیا انہوں نے کہا ایک جملہ انہوں نے کہا وہ بڑا عجیب سا تھا تو انہوں نے کہا بس ایسا کہا یہ کہ یہ کیا ہوا تم کس کام میں پڑے بس میں ادھر ہی چھوڑ دی میں نے کہا نہیں یہ کرنا ہی جو ساجی کو پسند نہیں ہم نے کہا اس سے ضرورت ہے اللی بیوں سے اچھا ہی ہوں میں ٹھیک ہے بہت اچھا ہوں اتنا اچھا ہوں کہ اللی بیوں سے بہت وہ کمائی جو آنی تھی اس سے بڑا اللہ نے مجھے اپنے ناک کر کے طور پر چوس کر لیا الحمدللہ الحمدللہ ایک تو رسول اللہ کے خادم حتہ نستینا ایک خادم میں بھی نبی علیہ السلام کا ہوں حضور جو ڈیوٹی لگا گئے میں وہ حضور کے پیچھے کر رہا ہوں